پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں ہم خدا کے حضور اس نانصافی کو رکھیں جو ہمارے ساتھ اس ملک میں کی جاتی ہے بغیر کسی تحقیق کے کسی بھی شخص کو توہینِ قرآن، توہینِ رسالت کا الزام لگا کر سڑک پر ہی انصاف کر دیا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلائے گیا لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا آج سے سو سال پہلے بھی یہ پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا اور آج بھی کیا جا رہا ہے اس کا جواب مسلمان نہیں دیتے ہیں بلکہ خود عیسائی اپنی کتاب کے اندر دیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی پریچنگ آف اسلام یہ کتاب ہے تھومس آرنرل کی یہ علامہ اقبال کے بھی استاد ہے علامہ شبلی نومانی کے بھی استاد ہے یہ ایک برٹیشر ہے اور ان کا تعلق عیسائی مذہب سے ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اوپر یہ اضامات لگایا جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ پوری کتاب لف دالی اسلام کے دفع میں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پہلا بلکہ اسلام تو پیار محبت امن بھائچارگی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا اسلام اپنے اصولوں کے وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا اسی کتاب میں دھومس آرنل کہتے ہیں کہ مسلمان اور عرب فاتحی نے مسیحوں کے ساتھ جو پہلی ہجری میں جو بہترین سلوک شروع کیا تھا اور یہی بہترین سلوک صدیوں تک جاری رہا اور اسلام قبول کرنے والے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی اور حوائش پر آزادی کے ساتھ اسلام قبول کیا آج عرب عیسائی مسلمان ایک ساتھ پورا من کی زندگی گزار رہے ہیں یہ مسلمانوں کے بہترین کردار اور عمل کا نتیجہ ہے اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کہ ملیشیا، فلیپانز، انڈونیشیا وہاں پر اسلام کیسے پھیلا مسلمان تاجر یمن سے لکھ لے عراق سے لکھ لے اور انہوں نے اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی امانداری کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا افسوس در افسوس پتہ نہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ کہاں سے آگئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسی برے کام کر رہے ہیں یہ شدت پسندی پاکستان کے اندر انگریزوں نے ہی دھلی ہیں اپنی جنگ کو جیتنے کے لیے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فتنے کے دور میں ایسے ہو جاؤ جیسے اوٹنی کا بچہ نہ اس سے دودھ نکلا جا سکتا ہے نہ اس کی سواری کی جا سکتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ